موسیقی اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں پہ اعتماد کیا ہو اور کچھ پہ نہ کیا ہو لیکن یہ ساری چیزیں کیا اتنی بڑی ہیں کہ یہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کی سب سے بڑی ڈیبیٹ کے اندر کنورٹ ہو گئیں خبر پہلے آپ دیکھ لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے بیرسٹر گھوڑ نے سماجی رابطے کی ویب سائیڈ ٹویٹر کے اوپر ایک بیان جاری کیا اس میں بتایا کہ عمران خان نے انہیں اور شبلی فراز کو نیا فوکل پرسن تائنات کیا ہے اس کے علاوہ عمر ایوب انتظار حسین پنجوتھا اور سینیٹر علی زفر کو بھی نئے فوکل پرسن کے طور پر تائنات کیا گیا ہے اچھا یہ جو لوگ ہیں یہ عمران خان صاحب کے پرانے لوگ ہیں عمر ایوب صاحب کافی پچھلی حکومت کے اندر شامل تھے سینیٹر شبلی فراز بڑے قابل اعتماد ساتھی ہیں عمران خان صاحب کے ایک دن جب پائلٹ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو شبلی فراز صاحب خود بھی جہاز اڑا رہے تھے یہ ایکس پائلٹ بھی ہیں اور احمد فراز صاحب کے بیٹے بھی ہیں تو بڑا پرانا ایک تعلق ہے انتظار حسین پنجوتھا یہ عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں اور ان کے بھانجے کے دوست بھی ہیں اور یہ بھی قابل اعتماد لوگوں میں سے ہیں اور سینیٹر علی زفر جو ہیں وہ وکیل ہیں خان صاحب کے اور آج کل بڑی قربت ہے ان کی بھی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عمران خان صاحب نے شامل کیا اس سے پہلے جو فوکل پرسن تھے ان میں بیریسٹر گھوڑ تو شامل تھے ان کے علاوہ دو اور لوگ تھے شیر افضل مروت اور بیریسٹر عمیر نیازی یہ فوکل پرسن پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن کے لیے تھے بانی چیئرمن کے لیے تھے اور اس کے بعد مزید نام شامل کیے گئے اور کچھ ناموں کو نکال دیا گیا فوکل پرسن کا کیا معاملہ اتنا زیادہ اہم ہے ایک اتنی بڑی پارٹی کے لیے کیا یہ ایک چیز اتنی زیادہ اہم ہے تو میرے خیال میں ایک انگل سے آپ اس کو دیکھیں تو عمران خان صاحب کس کو زیادہ ذمہ داری دینا چاہتے ہیں اور کس سے ذمہ داری لینا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے تو بڑا اہم ہے جن لوگوں کے یہ معاملات ہیں لیکن کیا اتنی بڑی پلٹیکل پارٹی کے ہر آدمی کے لیے سوشل میڈیا پہ یہ بہت بڑی خبر بنی ہوئی ہے ہر طرح اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں ہر پلٹیکل پارٹی کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کمزور لوگ ہوتے ہیں طاقتور لوگ ہوتے ہیں آسابی طور پہ بہت مضبوط لوگ ہوتے ہیں بعض وقت مضبوط نہیں ہوتے بعض وقت بڑے نیت والے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات کام چور لوگ بھی ہوتے ہیں تو پلٹیکل پارٹیز میں کرپ لوگ بھی ہوتے ہیں اماندار لوگ بھی ہوتے ہیں تو ہر پلٹیکل پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پلٹیکل پارٹی جو لوگ انہیں سوٹ کرتے ہیں وہ آگے آتے جاتے ہیں اس پلٹیکل پارٹی کے نظریہ کے ساتھ جو میچ کرتے ہیں اور جو میچ نہیں کرتے ہیں وہ چھٹتے جاتے ہیں وہ سائیڈ پہ ہوتے جاتے ہیں تھوڑے دن پہلے مراد سعید نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا وہ ٹویٹ حقیقت کے بات قریب ہے وہ اتنی بڑی پارٹی بن گئی ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کے اندر وہ پارٹی ہے اور اس کے جوڑ کی پارٹی بھی کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر تو اتنی بڑی پارٹی ہے تو اس کے اندر بے شمار لوگ ہوں گے لوگ آئیں گے جائیں گے آئیں گے جائیں گے جو پارٹی کے ساتھ چل پائے گا یعنی جو ان کی پارٹی کا پاکستان طریقہ انصاف کا جو اپنا ایک فلو ہوگا جو اپنا ایک نظریہ ہوگا جو اس کے ساتھ چل پائے گا وہ چلتا رہے گا جو اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گا وہ آٹومیٹکلی چھانٹی ہوتا جائے گا یہی پولٹیکل پارٹی میں ہوتا ہے یعنی اگر ایک پولٹیکل پارٹی بہت کرپٹ ہے اور بہیمان ہے تو آپ غور کیجئے گا کہ اس پولٹیکل پارٹی میں جو کرپٹ اور بہیمان لوگ ہیں وہ بہت تیزی سے اوپر جائیں گے ایک پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ بہیمانی اس کے اندر نہیں ہے اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہے تو آٹومیٹیکلی اس پولٹیکل پارٹی کے اندر جو بہتر لوگ ہیں وہ آگے بڑھتے جائیں گے اور اپنی جگہ بناتے جائیں گے اب یہ ہو کیوں رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایشیوز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بہت زیادہ ڈسکشن کر رہے ہیں دیکھیں عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں اور وہ ایک آدمی ہے جو پوری پارٹی اس کے گرد گھومتی ہے اور وہ پارٹی کی ڈائریکشن بھی سیٹ کرتے ہیں ان کے علاوہ جتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یا ان کی شخصیت کے اندر پارٹی کا رنگ موجود ہے وہ سارے لوگ تقریباً آپ کو منظر سے غائب نظر آ رہے ہیں یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بھی ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روپوش بھی ان کو ہونا پڑ رہا ہے تو ان حالات کے اندر جو ڈائریکشن ہوتی ہے پارٹی کی وہ لیک کرتی ہے کہیں پہ مثال کے طور پر عمران خان صاحب باہر ہوتے تو وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی جو ہے پولیٹیکل ایکٹیوٹی وہ اس کے اندر پارٹی کو انگیج رکھتے ہیں جب تک الیکشن نہیں نہ آیا پاکستان میں آٹھ فروری کا اس دن تک یہ پارٹی بڑی متحرک تھی اور سب کو ایک ڈائریکشن ملی ہوئی تھی پارٹی کا ایک ایک کارکن ایک ایک بوٹر ایک ایک سپورٹر جانتا تھا کہ ہم نے آٹھ فروری کو ایک بہت بڑی ذمہ داری اور بہت بڑی ڈیوٹی اپنے سر لی ہوئی ہے اس کو انہیں پورا کرنا ہے سب کے سر کے اوپر ایک ہی دھن سوار تھی کہ آٹھ فروری کو اپنے بوٹر کو نکالنا ہے لوگوں کو کنونس کرنا ہے اور میکسیمم بوٹ ڈالنے ہے تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آٹھ فروری سے پہلے اتنے اختلافات تھے نہیں اور کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی ایسی چیزیں تھی نہیں یا چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا تھا لیکن آٹھ فروری کے بعد جب انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر لی تو وٹ نیکسٹ ابھی تک میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اپنے کارکن کو کوئی بھی ڈائریکشن دینے میں ناکام رہی ہے یہ تو قدرت کا کھیلہ رہا کہ چھے ججز کا ایک خطہ آگیا ججز نے کہا اینف ایز اینف اتنا پریشر کافی ہے اور پریشر ہم برداشت نہیں کریں گے اپنی سپیس ہم واپس لینا چاہتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک خط لکھ دیا قادی فائدیسہ صاحب کو کچھ ظلم اور بربریت ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مختلف علاقوں میں ان ویجولز نے بہت زیادہ ہائپ پکڑ لی تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے پلان نہیں کی یہ قدرتی طور پر یا حالات کے پیش نظر یا موجودہ جو حکومتیں بنی ہیں ان کی فستائیت کے پیش نظر یہ چیزیں خود بخود ہوتی رہی ہیں کوئی بھی ایسی دیولپمنٹ یا کوئی ایسی تحریک یا کوئی ایسی چیز آپ نہیں گنوا سکتے جو آٹھ فروری کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے پلان کی ہو اور پلان کے مطابق وہ چلی ہو سوائے اس کے کہ عمران خان صاحب کے وکلا ان کے کیسز لڑ رہے ہیں کیسز بھی اچھے لڑ رہے ہیں سلمان صفدر صاحب خاص طور پر علی زفر صاحب اور دیگر کچھ اور وکلا ہے کیسز تو وہ اچھے لڑ رہے ہیں عمران خان صاحب کے اور ان کی توجہ ہے کہ کسی طرح یہ کیسز ختم ہو اور عمران خان صاحب باہر آئے لیکن کیا عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ صرف قانونی نوائیت کے ہیں تو دیکھئے وہ سیاسی نوائیت کے ہیں جب تک سیاسی فرنٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی اپنے آپ کو نئی منوائے گی تب تک عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ایک تھوڑا سا کشن یا آپ کہیں سپورٹ پولیٹیکل سائٹ سے چاہیے وہ تب تک نہیں ملے گی اور جب پولیٹیکل سائٹ کی سپورٹ شامل ہو جائے گی تو وکلا کے لیے کام اتنا مشکل نہیں رہے گا جتنا پہلے مشکل تھا چیزیں قدرتی طور پر ہو کر پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ ضرور کر رہی ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف خود سے کوئی پلان کر کے کوئی ایک ایکٹیوٹی کرنے میں یا ورکر کو ڈائریکشن دینے میں ابھی تک ناکام رہی ہے اس کے اوپر کام یہ کر رہے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور یہ کام بھی تب شروع ہوا جب عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں تھوڑی سی بہتر ہوئی ہیں تو وہ جو ڈائریکشن دے رہے ہیں جیل سے بیٹھ کر اس ڈائریکشن کی بنیاد کے اوپر اب چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں مثال کے طور پہ بریسٹر گھوڑ نے جو طریقہ کار وضع کیا ہے وہ عمران خان صاحب کے دماغ کی پیداوار ہے کہ احتجاج کیا جائے اور ان پولیٹیکل پارٹیز کو تین کو تو باہر رکھیں جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوڑی کیا ہے یعنی ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ تقسیم ہوا پی ایمل این میں ایمکی ایم میں اور پی فس پارٹی میں ان کو تو کر دیں باہر باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں جیسے کہ بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں بہت ساری جیسے کہ انٹیریئر سندھ کی پارٹیاں ہیں جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف خود ہے اور کچھ پنجاب کی پارٹیاں ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک اس کے اندر شامل ہو جائے بہت ممکن ہے کہ جماعت اسلامی ایک طاقت کے ساتھ اس میں شامل ہو جائے فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ احتجاج کرنے پر تلے ہوئے لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ایک پورا دھڑا جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میری کچھ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے وہ کہہ رہے فضل الرحمان صاحب پر بھروسہ نہیں کر سکتے لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اگر وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور کریں ہم ان کو مورل سپورٹ دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ یہ کریں لیکن جس طرح فضل الرحمان صاحب کو پی ڈی ایم نے سربرائی دے دی تھی وہ یہاں نہیں ملے گی یہ سربرائی جو ہے یہ اچھک زہی صاحب یا اس طرح کے لوگ جو ڈیموکریٹس ہیں یہ اس طرف معاملہ جا سکتا ہے اب انہوں نے یہ کہا کہ جو حکمت عملی بنائی ہے تو عمران خان صاحب نے جو ڈیریکشن دی ہے پارٹی کو وہ یہ ہے کہ جائز بینڈیٹ جو ہے اس وقت جو حکومت موجود ہے اس کے پاس نہیں ہے دھرنے اور بائیکارٹ اور اجتماعی اسطیفوں کا رستہ ہم نے نہیں چنا یہ بیریسٹر گوڑ نے کہا کہ یہ چیزیں ہم نے نہیں کرنی نہ ہم اسطیفے دینے جا رہے ہیں نہ ہم دھرنے دینے جا رہے ہیں اور نہ ہی ہم بائیکارٹ کرنے جا رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی عوام کسی کو ووٹ دیتے ہیں اور اقتدار میں کوئی اور آ جاتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے خلاف ہماری تحریک ہے اور یہ تحریک ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اب بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں is it possible کہ پاکستان طریقہ انصاف کوئی بہت بڑا اعتجاج کر پائے ایک بہت بڑا سوال ہے دیکھیں جب عمران خان صاحب جلسہ آرہمس کرتے تھے تو خرچہ بھی نہیں ہوتا آج عمران خان اپنی جیل سے باہر قدم رکھیں تو اس ملک کا جو سارا کا سارا سیاسی سینیریو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا یہ میں آپ کو پیشنگو ہی کر رہا ہوں قدم رکھنے اور ان کو آزادی کا پروانہ مل جائے تو جس وقت وہ جیل سے باہر نکلیں گے اس ملک کے سیاسی ڈائنمکس پوری طرح بدل جائیں گے اس ملک کی سیاست جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ایک ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر انگڑائیہ لے گی اور وہ اپنا رخبت لے گی یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ بات سب جانتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں یا وہ جب تک جیل میں ہیں یا جب تک ان کو نظر بند رکھا جائے گا کیونکہ بہت ممکن ہے کہ ان کو بنی گالا شفٹ کیا جائے اور ان کو نظر بند کر دیا جائے تو جب تک عمران خان صاحب کو اندر رکھا جائے گا اس وقت تک کیا پاکستان تحریک انصاف ایک بڑا ہیوج عوامی پروٹیسٹ کر پائے گی خیبر پختونخواہ کے باہر دیکھیں کراچی میں لوگ نکلتے ہیں بار بار نکلتے ہیں لاہور میں نکلتے ہیں لیکن سکیٹرڈ الگ الگ جگہوں پہ چھوٹا موٹا ہے تجاج پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن بھی ہوتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لاہور میں کراچی میں ملتان میں اور باقی جو شہر ہیں وہاں پہ ملوچستان میں سندھ میں اور پنجاب کے مختلف شہروں میں is it possible کہ پاکستان تحریک انصاف بہت بڑے بڑے اجتماع شروع کر دے یا بہت بڑے بڑے جلسے کر پائے اور وہ جو مقامی قیادت ہے وہ ان کو آرگنائز کر پائے عمران خان کے بغیر یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے دیکھیں ورکر تو پاکستان تحریک انصاف کا بہت بڑی تعداد میں ہے ووٹر بھی ہے سپورٹر بھی ہے لیکن کیا موجودہ جو قیادت ہے وہ کوئی ایسا ایک لایعمل دے سکتی ہے ایسی ایک ڈائریکشن دے سکتی ہے اپنے کارکن کو جس ڈائریکشن کی روشنی میں پاکستان تحریک انصاف کا کارکن یہ سمجھے کہ اس تحریک کا حصہ بننا بہت ضروری ہے اور ہم نکلیں گے تو ہم فرق ڈال سکیں گے تو پھر تو پاکستان تحریک انصاف کامیابی کی طرف بڑے گی اب ہونا یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر پاکستان تحریک انصاف کوئی لایعمل دے جو عید کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم بہت بڑا اتجاجی ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں دوسرا پبلک اس کے اوپر رسپونڈ کریں اور عمران خان کی غیر موجودگی میں جیسے لوگوں نے نکل کر ووٹ ڈالا اسی طرح عمران خان کی آزادی کے لیے یا مینڈیٹ کی وصولی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا کارکن باہر نکلے یہ تو ہوگی دو چیزیں تیسرا عدلیہ کے اندر جو ایک انگڑائی پیدا ہوئی ہے یا عدلیہ کے اندر ایک بیداری جو پیدا ہوئی ہے دیکھیں میں پاکستان کی عدلیہ کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتا ہوں میں نے بڑے پریشرز کے باوجود ججز کو بہت اچھے فیصلے دیتے ہوئے دیکھا ہے اور جس حالت کے اندر جن حالات میں یہاں پہ ہمارے ججز کام کرتے ہیں وہ حالات بھی اتنے سازگار نہیں ہوتے بے شمار ایشود ہوتے ہیں سیکیورٹی سمیت تو ہمارے ججز نے بڑا زبردست پرفارم کیا ہے بڑے برے حالات کے اندر بھی تو ان سے امید تو ہے اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح ججز کچھ معاملات کے اوپر سٹینڈ لے چکے ہیں اگر یہی سٹینڈ وہ لیے رکھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پٹیشنز موجود ہیں فارم فورٹی فائف کے مطابق الیکشن کے نتائج کا اعلان کرنے کے حوالے سے ان پٹیشنز کے اوپر اگر انصاف ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی سیٹیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اور حالات پلٹا کھانا شروع ہو جائیں گے دیکھیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب بہت زیادہ قابل قبول ہیں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر بہت بھروسہ کیا جاتا ہے شہباز شریف صاحب جو ہے ان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں اب آپ کو تین چیزیں مجھے پتا چلی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور یہ مختلف سورسس سے مجھے پتا چلی ہے علی امین گنڈا پور نے جب شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنی تھی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہے آپ کی ون آن ون آپ وزیراعظم سے اکیلے ملیں گے لیکن علی امین گنڈا پور صاحب جب پہنچے شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے تو شہباز شریف صاحب وہاں اکیلے نہیں تھے میرے خیال میں اتنا بتانا کافی ہے کون لوگ ساتھ تھے یہ بتانا ضروری نہیں ہے لیکن شہباز شریف صاحب اکیلے نہیں تھے نمبر دو شہباز شریف صاحب نے علی امین گنڈا پور سے جب پہلی ملاقات کی جس کے حضر باقی لوگ بھی موجود تھے تو انہوں نے گیارہ مرتبہ گنڈا پور صاحب کو وزیرِ اللہ خیبر پکتون خواہ بننے پر مبارک بات پیش کی یہ گیارہ مرتبہ مبارک بات پیش کرنے کا میں سوچ رہا تھا کہ گیارہ مرتبہ کیوں مبارک بات پیش کی تو پھر میں نے پوچھا علی امین گنڈا پور سے ہی پوچھا میں نے میں نے کہا جی آپ نے ان کو مبارک بات دی جب وہ آپ کو بار بار مبارک بات دے رہے تھے تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے کہ مجھے مبارک بات دے رہے تھے میں نے کہا یہ مجھے پتا ہے کہ وہ آپ کو بار بار مبارک بات دے رہے تھے گیارہ مرتبہ تو انہوں نے کہا گناہ تو نہیں لیکن بہت دفعہ مبارک بات دی میں خود حیران ہو رہا تھا کہ شہواز شریف مجھے مبارک بات کیوں دے رہے تو گیارہ مرتبہ جب شہواز شریف نے علی امین گنڈاپور کو مبارک بات دی تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے کیا کہا جوابا ان کو کوئی مبارک بات دی آپ نے کہ آپ وزیراعظم بنے ہونا نے کہا جی میں نے نہیں دی کیونکہ میری نظر میں یہ وزیراعظم بنے ہی نہیں میری نظر میں تو یہ فارم فوٹی سیون والے ہیں تو میں تو وزیراعظم مانتا ہی نہیں ان کو میری تو صرف مجبوری یہ ہے کہ اس شخص کے دستخط کے ساتھ میرے صوبے کا حق مجھے ملنا ہے تو اس لیے میں ان کے ساتھ کام کرنے پر مجبور ہوں کہ میں اپنے لوگوں کا حق نہیں چھوڑ سکتا لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ ان کی کومنٹ نہیں ہے مینڈٹ ان کے پاس نہیں ہے پبلک کا تو میں نے مبارک بات نہیں دی تو ایکچولی شہواز شریف صاحب چاہ رہے تھے کہ ایک مبارک بات جواباً علی عمین گنڈاپور بھی دے دیں تاکہ پریس رزیز کا اس کو حصہ بنایا جائے کہ شہواز شریف نے اور علی عمین گنڈاپور نے ایک دوسرے کو وزیراعظم اور وزیراعظم بننے پر مبارک بات پیش کی ایک اور چیز بتاتا ہوں یہ بھی جو وہاں پہ سٹاف موجود ہے فوٹو کھینچنے والا وہاں سے خبر ہے کہ جب یہ کھڑے ہوئے اتنا تصویر کچھوانے کے لیے تو مریم نواز کے ساتھ علی عمین گنڈاپور کی جگہ رکھی گئی تھی بیج میں شہواز شریف کو کھڑے ہونا تھا ایک طرف مریم نواز اکیلی کھڑی تھی اور دوسری طرف انہوں نے باقی لوگوں کو دونوں وزیراعظم کو کھڑا کر دیا تھا علی عمین گنڈاپور بات میں آئے تھے اور وہ جو سٹاف ہے نا تصویر کھینچنے والا انہوں نے پتایا کہ وہ جان بوجھ کر مریم نواز کو آوائیڈ کر کے دوسری طرف جا کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا جی میری کیا جورت ہے ہیدھر جائیں تو وہ جان بوجھ کر انہوں نے آوائیڈ کیا یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں علی عمین گنڈاپور کے ان لوگوں کے بیج میں یا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ان کی پارٹی میں ان کو کتنا نقصان اور ڈیمیج ہو سکتا ہے بارال ایک چیز آپ کو میں اور بتا دیتا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب جب بھی کبھی میٹنگ کے اندر بیٹھنے ہیں تو کوئی اہم بات کرنے لگتے ہیں تو مڑ کے محسن نقوی صاحب کی طرف دیکھتے ہیں کہ جیسے اجازت طلب کر رہے ہوں یا ان کی کونسنٹ چاہ رہے ہوں یا ان کی منظوری طلب کر رہے ہوں تو محسن نقوی کو بار بار دیکھتے ہیں شہباز شریف اور میٹنگز کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے محسن نقوی جو ہیں وہ میٹنگ کو لیڈ کر رہے ہیں اور شہباز شریف صرف وہاں پہ ایک پریزنٹیشن دینے کیلئے بیٹھے ہوئے یہ وزیراعظم اتنا کمزور اور بے اختیار ہوگا ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کبھی بھی ججز کو دھمکی دینے والے معاملے کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ فل کوٹ بنا دیا جائے یہ جو خطوط محصول ہو رہے ہیں ججز کے دھمکی کے حوالے سے اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی فل کوٹ تشکیل دیا جائے اور اس کے اوپر بھی سپریم کوٹ آف پاکستان کا فل کوٹ بننا چاہیے جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو ججز والا معاملہ اس سے پہلے سنا جا رہا ہے جو چھے ججز نے خط لکھا تھا اس معاملے سے اپنے آپ کو علیدہ کر لیں اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب اس معاملے کو نہ سنیں ایک آخری خبر میں آپ کو دے دوں بشرا بی بی کے زہر کے معاملے کے ادر کے وہ جو ایک خبر آئی تھی کہ ان کو زہر دیا گیا اس پہ ڈاکٹر آسم نے ان کو چیک کیا ان کے معالج ہیں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو کھانے میں زہر دینے کے ابھی اثرات نہیں ملے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ٹیسٹ کرنے کے لیے اجازت مانگی ہے جب ان کو ٹیسٹ کرنے کی اجازت ملے گی تو پھر وہ کہتے ہیں میں بتا پاؤں گا کہ یہ پرابلم کیا تھا دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو مہینے پہلے کی یہ بات ہے دو مہینے مجھے موقع نہیں ملا ان کو چیک کرنے کا اگر دو مہینے پہلے مجھے موقع ملتا تو میں زیادہ کلیرلی بتا سکتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ ان کے میدے میں ابھی بھی جلن ہے ان کی طبیعت کچھ بہتر ہے لیکن فوڈ پوائزننگ کے کوئی اثرات نہیں ملے ایک اور چیز انہوں نے کہی کہ عمران خان کی اہلیہ کی طبیعت درست نہیں ہے سو فیصد ٹھیک نہیں ہے ان کے تفصیلی ٹیسٹ ہونے چاہیے امید ہے جلد ٹیسٹ ہونے کی اجازت مل جائے گی ٹیسٹ کے بعد فائنل ہوگا کہ ان کی طبیعت خرابی کی آخر وجہ کیا تھی اب اس کے اوپر بہت شور مچا میڈیا کے اوپر کہ جی زہر تو دیا ہی نہیں گیا یہ کیوں باتیں کی جا رہی ہیں تو دیکھیں یہ ڈاکٹر آسم ہے ڈاکٹر عدنان نہیں ہے اگر کچھ سیکھنا ہے تو ڈاکٹر عدنان سے سیکھا جائے کہ کیسے پلیٹ لیس نیچے کرتے ہیں کیسے ایک صحت مند آدمی کو بیمار دکھاتے ہیں کیسے ایک آدمی جو ہے اس کے اندر بیماریوں کا اتنا زیادہ ایک حجوم تاری کر دیتے ہیں اس آدمی کے اندر ہر طرح کی بیماری داخل کر دیتے ہیں اور پھر اس کو بیمار ثابت کر کے اس ملک سے باہر لے جاتے ہیں تو یہ تو ڈاکٹر عدنان ہی کر سکتے ہیں ڈاکٹر عاصم یہ نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ دو مہینے پہلے والی بات ہے یہ دو مہینے کے بعد کون سا ٹیسٹ اور کون سی چیز جو ہے وہ ثابت کرے گی کہ اس چکس کے اندر پوائزننگ کی اثرات ہیں یا نہیں ہیں اللہ کرے ایسا نہ ہوا ہو یا ان کا وہم ہو لیکن انہوں نے یہ کہا ہے تو اس بات کو پھینکا نہیں جا سکتا ٹیسٹ ہونے چاہیے اب تک لیتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ